ہمارا آل اسلام کے جمعی اقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اگر ان کے بعد کوئی بندہ کسی کو نبی مانے وہ کافر اور مرتد زندی کو بیمان ہے اور ایسے بندے سے تعلقات رکھنا نجائز اور حرام ہے ایسے بندے کی مسنوات کو استعمال کرنا نجائز اور حرام ہے ان سے رشتے ناتے کرنا نجائز اور حرام ہے اسی بنیاد پہ آج کل ہمارے علماء نے فتوہ دیا ہے کہ تاریخ انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں میں نے کہا کیوں تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی اچھا بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی اور بات کو سمجھ نہیں ہے وجہ کیا ہے جب علماء نے فتوہ دیا عمران خان نے اپنی پریس کانگ پر جاری کر دی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں میں قادیانی کافر مانتا ہوں کہا کہ دیکھو عمران خان نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے میں نے کہا صفائی اس بات کی ہوتی ہے جو الزام لگا ہو ہم نے یہ تو نہیں کہا عمران خان مرزہی ہے ہم نے کہا ہم نے تو نہیں کہا مرزہی ہے وہ کہتا ہے میں مرزہی نہیں ہوں ہم نے کب کہا تو مرزہی ہے کہتا ہے میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں ہم نے کب کہا تو مسلمان سمجھتا ہے ہمارے اعتراض کو تو سمجھو نا میں نے کہا ہمارا الزام یہ نہیں ہے کہ عمران خان قادیانی ہے ہمارا الزام یہ ہے کہ مسرور مرز غلام آمد قادیانی کا مجودہ جانشین وہ کہتا ہے عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے کہا تم مجھے ووٹ دو میں اسمبلی سے تمہارے حقوق تمہیں دلوا دوں گا عمران خان اس کی تردید نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں آخری نبی حضور کو مانتا ہوں یہ ہمارا الزام نہیں ہے ہمارا الزام یہ ہے کہ تُو نے مرزئی سے رابطہ کیا ہے مرز مسرور سے بادا کیا ہے تُو کہہ دے میں نے رابطہ نہیں کیا مرزا مسرور جھوڑ بولتا ہے اُس کے خلاف ادارت میرے اتدار کر دے ہم کہہ دے تم نے صفائی دی ہے ہمارا الزام اور ہے تمہاری صفائی اور ہے جس بندے پر اطراز کیا ہے اُس سے صفائی تو مانگو نا میں نے کہا کیا سوائی مانگے کہتا ہے تم اُس سے پوچھو تیری مراد کیا تھی جب تُو نے یہ کہا تیرے حقوق دلوائیں گے تیری مراد کیا تھی میں نے کہا گفتگو نہیں بتاتی مرزا مسرور سے کہا بوڑ دو وہ کہتا ہے ہمارا تو بوٹ ہے ہی نہیں ہمیں تو مسلمان سمجھتے نہیں ہو ہمارا تو بوٹ ہی نہیں ہے ہم تمہیں کیا بوٹ دیں گے پھر مسرور کہتا ہے عمران نے مجھ سے رابطہ کیا کہا سمبلی میں تمہارے حقوق دلوائیں گے اب بتاؤ وہ کون سا حق ہے جو مرزا مسرور کو پاکستان نے نہیں دیا یہی حق ہے نا وہ کہتا ہے مسلمان ہو آئین کہتا ہے تو کافر ہے وہ کہتا ہے مسلمان ہو پاکستان کا قانون کہتا ہے تو کافر ہے مرزایت کا مسئلہ اب صرف اسلام کا نہیں ہے اسلام کا بھی ہے پاکستان کے آئین کا بھی ہے اگر ان کو مسلمان کہتا ہے وہ اسلام کا بھی مجرم ہے پاکستان کے آئین کا بھی مجرم اب تو دونوں اسی کے ہیں نا صرف اسلام کا مسئلہ نہیں رہ گیا یہ اسلام کا بھی مجرم ہے اور پاکستان کے آئین کا بھی مجرم ہے پھر میں نے اس میمولی صاحب سے کہا میں نے کہا تم ایک بات پر تمہاری سویٹ کی ہے ساتھ دوسری باتیں بھی دیکھو اس عمران خان کے ساتھ ہے سلمان خان اس کا خاص آدمی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا علیہ عزباللہ یہ سیکسی کتاب ہے اور عمران خان کا دائیں بازور عمران خان نے نہیں کہا تو جھوڑ بکتا ہے وہ درجیوں پر عبرار آیا اور عبرار سے سوال کیا گیا یہ جو مطالبات ہیں کہ دینیات کے فلان اتحضب کیا وہ اس کو واپس لائے جائے وہ نے کہا تم حصے کی بات کرتے ہو میں کہہ تو پوری دینیات کو ختم کرو تاکہ نوجوان کی ٹینشن ختم ہو عمران خان نے تو کوئی تردید نہیں کی ہے ان کی کمیٹی کے اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک بندے نے رائدی کھڑے ہوگی عمران خان کو کہ ایسا کریں جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے نات بھی ہو جائے عمران خانت ہے نات سے نوجوان بور ہوتے ہیں بس گانہ ہی کافی ہے تم ایک بات کو روتے ہو کہتے یہ نیاٹ ٹائلنٹ ہے اس کو دیشنے میں کیا حرج ہے میں نے کہا نیاٹ ٹائلنٹ نہیں ہے پورانا ٹائلٹ ہے نہیں سمجھے تُسے میں نے کہا نیاٹ ٹائلنٹ نہیں ہے پورانا ٹائلٹ ہے کہتے رہی کیا مطلب میں نے کہا پہلے پانچ سا سنت سمبلی میں رہ کر نہیں آیا کہتے آیا میں نے کہا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ پہلی بار تو نہیں جا رہا اور اس کے ساتھ جو دائیں بائیں وہ دیسی جماعتوں سے اہمینے ٹوٹ کر آئے ہیں وہ تو پرانے لوگ ہیں کنے لوگ تو نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کیسی تمہیں غلط فہمی ہے وہ جی نیا بندہ آزماری نہ چاہیے میں نے کہا نیا بندہ نہیں ہے بعض نام نئے ہیں بندے پرانے ہی ہیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق